مجھے سٹوڈنٹس کپل کی اگزیمپل کرتے ہیں میرے پاس دو دیمیشنل فورس سسٹم دیا ہوئے یہ اس کی جمعیتی ہے یہاں پہ کچھ فورسز ایٹ کر رہی ہیں یہ پوائنٹ اے ہے ایک ہنڈر نیوٹرن کی فورس ایٹ کر رہی ہے ففٹین نیوٹرن کی فورس ایٹ کر رہی ہے اور ون ففٹین نیوٹرن کی فورس ایٹ کر رہی ہے ہنڈر نیوٹرن کی فورس کی دیمیشنز تھری، فور، فائیو ہیں اور 50 نیوٹرن ورزنٹل فورس ہے ویرائز 150 نیوٹرن فورس کی دیمینشن یہ بھی 3, 4, 5 یہ لینڈ 1 میٹر ہے یہ 3 میٹر ہے یہ بھی 3 میٹر ہے تو یہ سارا 2D فورس سسٹم with different forces and with different directions تاس کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس کہ ایکولینٹ ریزلٹرن فورس فائنڈ اور کرنی ہے and a couple moment acting at a یعنی کہ resultant couple moment acting at a کسی بھی پوائنٹ پہ find out کر سکتے ہیں couple moment یعنی کہ resultant couple moment a پہ ہو یا any other point پہ ہو وہ ایکول ہوتا ہے ہم پہلے پاک چکے ہیں and then the equivalent single force location barrier from a ایسی force location تو ایکولینٹ resultant force اس کی ہم نے دیکھا ہے کی اے سے کتنی دور ہم اس کو اکھیم تو اپلائی ہو سکے plan یہ ہے کہ sum of all x and y component forces ہم resolve کریں گے اور اس کا f r a یعنی resultant about a find out کریں گے اسی طرح find and sum all the moment that you from moving each force to component a اور اسی طرح ہم distance d find out کریں گے اس کو ڈوائل کر کے m r a over f r a کر کے find out کریں گے جے تو یہ ہمارے پاس اس کو ہم solve کرتے ہیں sum of horizontal forces find out کرتے ہیں تو ایک ہمارے پاس فورس ہے یہ 100 نیوٹرن ایک ہے 50 نیوٹرن اور ایک 150 نیوٹرن کی فورس ہے تو horizontal forces find out کرتے ہیں 150 کی horizontal force 150 times اگر ہم ان کی 3 over 5 سے multiply کریں تو یہ horizontal component لائے گا 150 کو 3 over 5 یعنی یہ ایک طرح سے cos ہوتا ہے ہم نے پیچھے پڑھا کہ f cos theta ہوتا ہے نا تو f ہوا 150 اور cos theta 3 by 5 تو 150 times 3 by 5 plus 50 plus 50 horizontal force 50 ہے تو یہ plus 50 کیونکہ right direction میں اس لئے اس کو plus 50 لیں اور یہ جو force ہے اس کا اگر ہم horizontal component لیں تو وہ left پہ ہوگا تو اس لئے minus use ہوئے minus f cos theta f 100 اور cos theta یہاں پہ بانگا ہے 4 over 5 اگر یہ انگل ہم theta اس کو کریں تو 100 times 4 over 5 یہ کیسے کریں تو یہ 60 30 and and 90 یہ 50 اور یہ 80 یہ سارا simplify کیا تو یہ میں پاس 60 newton کی horizontal force sum of horizontal forces آگیں 16 newton is the sum of vertical forces دیکھتے ہیں یہ ہم میں پاس 150 into 4 by 5 یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اور سیدھا 100 times 3 by 5 یہ بھی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو یہ بن جائے گا میں پاس 180 یہ 120 ڈر اور یہ بن جائے گا 60 تو ان کو add کریں تو 180 یہ دولے ڈاؤنلوڈ ہے تو اس کے اس کو ہم ڈاؤنلوڈ اس کا arrow لگایا summation یعنی کہ sum of all vertical forces resultant of vertical forces تو 180 newton آگیں ہمارے پاس اسی درہ moment find out کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آجائے گا 100 into 4 by 5 یعنی کہ یہ آپ نے horizontal component لیا اس 100 into 4 by 5 اور یہ a ہے اگر ہم اس کا دیکھے perpendicular distance تو یہ 1 میٹر بن رہا ہے تو 100 times 4 by 5 into 1 100 times 4 by 5 into 1 اور اسی طرح 100 times 3 by 5 یعنی f sin theta f sin theta وہ یہاں پہ 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 ہوگا اور اس کا a سے distance f sin theta کی دیکھے اس در ہوگی یہ اس در تو اس کا distance یہ 6 پہ ہے اس کا distance 6 پہ ہے اور f sin theta یہ آپ کا croquoise moment ہوگا یہ اس طرح چاہے گا ایسے ٹھے اس لیے croquoise ہوگا ہمیں ٹھے سکس اس کے ساتھ اس لئے ہم نے نیکٹیو لگا ہے اسی طرح 150 اس کے بھی 4 x 5 کیونکہ f sin theta تو یہ ہمیں اس کو 3 سے multiply کرنا ہے اور یہ بھی croquoise moment ہو یہ component یہ force بان رہا 150 x 4 x 5 اور اس کا distance بنے 3 meter تو 150 کیونکہ یہ glucoise moment ہے اس کے ساتھ میں نیکٹیو لگائیں 50 نیوٹرن کی force ہمیں نہیں لگ ٹھیک ہے آپ چاہے لے لیں اس کو کیونکہ 50 اور یہ چونکہ اس کا line of action a سے پاس کریں تو اس کا distance 0 جب 0 سے force اپلائی ہوگی تو 0 ہی ہو جائے تو چاہے آپ شو کر دیں یا نہ کریں 150 ٹائم 0 لے لیں یا پھر اگنور کرتے اسی طرح 150 والے کا horizontal component اس کا line of action a سے پاس کر رہے ہیں تو وہ بھی ہم نے نہیں لیا صرف vertical لیا 150 والے میں vertical لیا جب 100 والے میں ہم نے دون ہو دی تو یہ resultant moment آپ کا اس کو multiply کیا simplify کیا تو minus 64 6 14 fat minus 6 14 newton meter آ گیا اور یہ clockwise moment ہے تو شوکر رہا ہے کہ یہ clockwise ہے اور اس direction میں بھی شوکر دیا کیا رہے پاس Rx میں پاس ہے some horizontal forces بھی ہیں some vertical forces بھی ہیں تو ان کو ہم نے آٹ کیا 60 کا square plus 180 کا square اور square root تو resultant force آجائے گی اور 36 hundred کو سکول کیا تو 3 24 00 اور سروہ آٹ کیا square رو لیا تو میں پر resultant force 190 meter آجائے گی اس تیٹا پائنٹ آوٹ کر سکھتے ہیں 10 inverse of sum of یعنی کہ theta equal to tan inverse of 180 over 60 that is 71 point six degree آجائے کارکولیٹر سے ہی کھائی آٹ کر سکھتے ہیں تو اکولیٹ single force can be located at distant t می می ی روم A تو D کیسے فائند آٹ کریں گی M R یعنی کھائی moment over F R پھائی تو آجائے 640 over 180 یعنی 3.56 می یعنی اکولیٹ single force ہم apply کر سکھتے ہیں ای سے 3.56 می آجائے 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 آجائے